اسلام علیکم سٹوڈیٹس تو آج ہم پڑھیں گے ڈیفرنس بیٹوین پروکریاتک سیل اینڈ یوکریاتک سیل مطلب پروکریاتک سیل اور یوکریاتک سیل میں مین کیا فرق ہے یعنی کہ ایسی کون سی چیزیں جو یوکریاتک سیل میں موجود ہیں اور پروکریاتک میں موجود نہیں ہے تو آج ہم ڈیفرینس اس بڑھا گے تو آج ہم کہ موجود ویڈیفرنس بڑھے گے اس کے ایسے سیل جو میں ہم پروکریاتک سیل دیکھیں کو میرے گی پروکریاتک سل を مطلب نوکلس یعنی کی نوکلس سے لہنو جان دارگ ہے بغیر کلنگ جان دار تو وہ کون سے ہے پروکریات مطلب تو آئیے ہم پروکریاتک سیل اور یوکریاتک سیل کے سٹرکچر کو سوڑا ہم ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ایک یوکریاتک سیل موجود ہے یہ ایک اینیمل سیل ہے جس کو ہم یوکریاتک سیل کہہ رہے ہیں اسی طرح پلانٹ سیل بھی یوکریاتک سیل ہوتا ہے لیکن وہی نے آپ کو ادھر صرف اینیمل سیل درا کر کے دکھایا ہے آپ پلانٹ سیل بھی ادھر درا کر سکتے ہیں تو آئیے ہم اینیمل سیل کو گوھر سے پڑھتے ہیں دیکھیں اس کی جو سب سے اوٹر دیوار ہے جو سب سے بہر والی باؤنٹری ہے تو اس دیوار کو ہم کیا کہتے ہیں سیل میبرین اور سیل میبرین کے اندر فلوڈ موجود ہے ایک طرح کا بیٹیریل موجود ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں سیٹوپلاز اسی طرح اینیمل سیل میں سنٹریول موجود ہوتے ہیں میبرین باؤنڈڈ گالجی باڈیز بھی موجود ہیں اور سنٹر میں ایک پرامیننٹ پورچن آپ کو نظر آرہا ہے جس کو ہم نیوکلیس کہتے ہیں اور نیوکلیس کے اندر ایک اور سٹرکچر ہوتا ہے جس کو ہم نیوکلیولس کہتے ہیں اسی طرح سیٹوپلاز میں اور سٹرکچر بھی موجود ہے جس طرح ایک آپ کو سمال گری نیول نظر آرہا ہے تو اس گری نیول کو ہم ریبوسون کہتے ہیں تو دیکھیں نیوکلیس کے ساتھ ایک اور سٹرکچر جڑا ہوا ہے نیٹ ورک آف چینل ہے 40 سے میں ہیں ایسا کم کیا کہتے ہیں انڈ او خلاہ دیوار جزیں ، جو کیا کہتے ہیں ہر interpreter دیوار زیادہ تھاвид تمتے ہیں جو آپ کو گرین الائن نظر آرہا ہےً۔ یا ظاکرین سیل کی اندھرونی دیوار ہے اور سdoo کو floors ممبرہ Imaginar مطلب پروکریاتٹ سیل میں اندرونی دیوار کیا ہوتی ہے سیل ممرین اور سب سے جو بہر والی دیوار ہوتی ہے اس کو سیل وال کہتے ہیں تو اندرونی دیوار جو سیل ممرین موجود ہے تو اس نے اپنے اندر ایک فلویڈ کور کیا ہوا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں سیٹوپلاز یعنی کہ جو پورے سیل میں پھیلا ہوا ہے اسی طرح سیٹوپلاز میں تھریٹل ایک سٹرکچر موجود ہے جس کو ہم کروموسوم کہتے ہیں یعنی کہ یہ ایک طرح کا جنیٹک میٹیریل ہوتا ہے اسی طرح بیکٹیریل سیل میں ریگوسوم گرینیولر سٹرکچر یہ بھی موجود ہے اور یہ ریگوسوم انیما سیل میں بھی موجود تھے اسی طرح بیکٹیریل سیل میں ایک تھریڈلائی سٹرکچر موجود ہوتا ہے یعنی کہ دھاگی کی طرح ایک ساست موجود ہوتی ہے جس کو فلیجیلم کہتے ہیں اور اس فلیجیلم کے مطلب سے یہ بیکٹیریل سیل ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتا ہے تو دیکھیں بیکٹیریل سیل یعنی کہ پروکریاتک سیل اور یوکریاتک سیل مطلب اینیمل سیل میں جو پارٹس موجود ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیئر سے دیکھیں یوکریاتک سیل کا جو نیوکلیس ہوتا ہے وہ پرامیننٹ ہوتا ہے پرامیننٹ کا مطلب ہوتا ہے واضح کلےہ تو دیکھیں یہ جو اینیمل سیل ہے تو اس کے اندر آپ کو ایک پرامیننٹ ڈارک سپارٹ نظر آ رہا ہے یعنی کہ ایک دھپا نظر آ رہا ہے جس کو ان کیا دیتے ہیں نیوکلیس مطلب یہ ہوا کہ یوکریاتک سیل میں نیوکلیس واضح طور پر سنٹر میں موجود ہوتا ہے تو اگر آپ دیکھتے ہیں کیا بیکٹیرال سیل میں بھی نیوکلیس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو اگر ہم غور کریں تو آپ کو سنٹر میں کوئی نیوکلیس اس طرح کا سٹرکٹر نظر نہیں آ رہا مطلب بیکٹیرال سیل ہیو نو نیوکلیس یوکریاتک سیل کے جو نیوکلیس ہوتا ہے اس کے اندر کروموسوم موجود ہوتا ہے اور وہ کروموسوم دی این اے این پروٹین کے بنے ہوتا ہے یعنی کہ یہ کروموسوم اس نیوکلیس کے اندر موجود ہوتا ہے اگر ہم بیکٹیرال سیل پر غور کریں کیا اس میں بھی کروموسوم موجود ہوتا ہے ہاں جی اس میں کروموسوم موجود ہوتا ہے لیکن بیکٹیرال سیل کے جو کروموسوم ہوتا ہے وہ اونلی دی این اے کے بنے ہوتا ہے لیکن یوکریاتک سیل کے کرومسوم دی این اے پلس پروٹین کے بننے ہوئے تھے تو ایک اور بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو یوکریاتک سیل کے کرومسوم ہے وہ ایک خاص آرگنل میں موجود ہوتے ہیں یعنی کہ نیوکلیس کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کے خرص ایک دیوار ہوتی ہے لیکن جو پروکریاتک سیل ہے اس کے کرومسوم دیکھیں سیٹوپلانگتر فریلی مومنٹ کر رہے ہیں یعنی کہ ازادانہ حرکت کر رہے ہیں کیونکہ پروکریاتک سیل کا نیوکلیس تو ہے نہیں اگر نیوکلیس ہوتا تو اس کے اندر یہ کرومسوم موجود ہوتے ہیں یعنی کہ کرومسوم سیٹوپلاز کے در ڈوپے ہوئے ہیں تو نیسٹی آرگنلز یعنی کہ یوکریاتک سیل میں آرگنلز کیسے ہوتے ہیں یعنی کہ جو یوکریاتک سیل ہوتا ہے اس میں ممبرین بونڈڈ آرگنل ہوتے ہیں یعنی کہ ان آرگنل کے کے ایک خاص ممبرین موجود ہوتی ہے جس طرح گالجی باڈیز، اینڈوپلاز ریٹکولم اور نیوکلیس یہ تینوں آرگنل ممبرین بونڈڈ ہے جس طرح سیل میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گالجی باڈیز موجود ہے جو ممبرین بونڈڈ ہے اسی طرح سنٹر میں نیوکلیس موجود ہے اور یہ نیوکلیس بھی ممبرین بونڈڈ ہے اسی طرح نیوکلیس کے ساتھ اینڈوپلاز ریٹکولم اٹیج ہے اور یہ بھی ممبرین بونڈڈ ہے تو مطلب یہ ہوا یوکریاتک سیل ہے ممبرین بونڈٹ آرگنلیز اب غور کرتے ہیں پروکریاتک سیل میں کیا پروکریاتک سیل میں ممبرین بونڈٹ آرگنلیز موجود ہیں کہ نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو گالجی بارٹیز نظر نہیں آرہی آپ کو یہاں پر انڈرپولاگ نظر نہیں آرہا آپ کو یہاں پر نیوکلیس نظر نہیں آرہا یعنی کہ پروکریاتک سیل مطلب بیکٹیریال سیل میں میں مجود نہیں پروکرائٹک کے سیل میں ایک ارگول موجود ہے جس ریبوسوم کہتے ہیں دیکھیں تو اس میں کیوں موجود ہے؟ کیونکہ 걸با کیا گرد کوئی دوبار نہیں ہوتا میکتھیں یہ نانومبمرائنس ہونک وجہ سے پروکرائٹک کے س totaیا AMD میں موجود ہوتا ہے اور یو کریاک اس میں موجود ہوتاحت ہے توی انگلاف جو آیا دیکھتے ہیں جو کیسا 기�ائل سیل کی 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 سیل پلانٹ سیل میں دیکھیں تو اس کی سیلوال سیلولوز کی بنی ہوتی ہے کیونکہ پلانٹ سیل بھی ایک یوکریاتک سیل ہے اگر سیلوال کو ہم چیک کریں بیکٹیریل سیل میں پروکریاتک سیل میں تو پروکریاتک سیل کی سیلوال کس چیز کی بنی ہوتی ہے پروکریاتک سیل کی سیلوال پٹائیڈو گلائیگین کی بنی ہوتی ہے یا میورین کی بنی ہوتی ہے ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے بیکٹیریال سیل میں ایک سرپرو سٹرچر موجود ہوتا ہے جس کو ہم پلازمیٹ کہتے ہیں پلازمیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے This is extra DNA